Dear students, Welcome to DiplomPK.com In this lesson, we will learn how we can use before and ago in English sentences. اس لسن میں ہم before اور ago کے بارے میں پڑھیں گے اور انگریزی زبان میں ان کے استعمال کے بارے میں سیکھیں گے اور پریکٹس کریں گے ago اس کے لفظی معنی پہلے کے ہیں انگریزی زبان میں اس کا استعمال ماضی میں کسی کام کے ہونے پر کیا جاتا ہے کوئی کام ماضی میں ہوا ہو اس کے لیے ہم ago کا استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر میں تین سال پہلے کراچی میں رہتا تھا تین سال پہلے کراچی میں رہتا تھا I lived in kراچی three years ago اس کو سنٹینس کے آخر میں use کرتے ہیں اس نے ایک ہفتہ پہلے مجھے خط لکھا تھا He wrote me a letter a week ago میں نے دو گھنٹے پہلے کھانا کھایا تھا I took meal two hours ago تم نے ایک مہینہ پہلے مجھے کال کی تھی You called me a month ago Before اس کے لفظی معنی بھی پہلے کے ہیں انگریزی زبان میں اس کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی کام ماضی میں ہوا ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی دوسرا کام بھی منسلک ہو مثال کے طور پر میں لاہور آنے سے پہلے کراچی میں رہتا تھا یعنی میں کراچی میں رہتا تھا لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا کام منسلک کر دیئے کہ لاہور آنے سے پہلے تو اس کو ہم انگلیش میں اس طرح سے کہیں گے I lived in kراچی before I came to laہور اس کا استعمال made of sentence میں ہوتا ہے before کو made of sentence میں استعمال کرتے ہیں تمہاری سنٹنس نمبر دو تمہاری کال آنے سے پہلے میں گھر پہنچ گیا تھا یعنی میں گھر پہنچ گیا تھا تمہاری کال آنے سے پہلے یعنی اس کے ساتھ ایک دوسرا کام بھی منسلک کر دیا ہم نے تو اس کو ہم انگلیش میں اس طرح سے کہیں گے I had reached home before your call سنٹنس 3 تمہارے آنے سے پہلے میں کھانا کھا چکا تھا I had taken meal before you came سنٹنس 4 اس کے آنے سے پہلے گاڑی جا چکی تھی the train had gone before he came so dear students آج ہم نے ego اور before کی بارے میں پڑھا ego کا استعمال ماضی میں کسی کام کے ہونے پر کیا جاتا ہے جبکہ before کو بھی جو ہے وہ اسی لئے استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ماضی میں کوئی کام ہوا ہو اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا کام انسلک ہو تو ego کی جگہ ہم before کا استعمال کرتے ہیں آپ مختلف سنٹنسز کو انگلیش سنٹنسز کو بنائیں اور اس میں ego اور before کا استعمال کریں اور ان دونوں کی difference کو بہخوری اس سے آگا ہوں so see you in the next lesson